سچ ساحس سروکار پردیس میں آج ایک بڑا دن ہے راجنیتیق پارٹیاں جو ہے وہ پریس وارتہ پر پریس وارتہ کر رہی ہیں اس مدد پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے سبح سپا کے راشتی ادیچ امپرکاس راجبر جی جب وہ جانتے تھے تو پرائیویٹ وکیل لے کے کیوں نہیں چلے گئے وہ تو انبھاوی تھے پانچ سال سرکار چلائے ہیں ان کو پتا تھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سرکاری وکیل اگر ٹھیک نہیں باز کرتے ہیں تو پرائیویٹ وکیل کر کے لوگ اپنے وقالت کراتے ہیں اپنی باز کراتے ہیں ان کو کرا لینا چاہیے تھا آپ آپ جو ہے سکریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں یوپی سرکار بھی کہہ چکی ہے کہ جورت پڑھنے پر سکریم کورٹ جائے گی ایک طرف اکلے سے یادو بھی سکریم کورٹ کا روک کرنے کا ارنینل لے رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو اتر پدیس راجہ ستھانی نکا ہے سمرپیت پچھڑا ورگ آیوگ گھٹیت ہوا ہے اس آیوگ کو جو پچھلی سرکار نے ساماجی کے نیائے سمیتی جو راگویندر سنگھ کے نیتریت میں گھٹیت کی ہوئی ہے اور ریپورٹ تیار ہے اس کا پرکشن کرالے سرکار اور اس کو لاغو کرے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لاغو کر دے چونکہ پچھڑوں کے ساتھ ان کو نیائے دینے کے لیے وہ نیس سو تیرپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کاکا کالیلکر آیوگ منڈل آیوگ روہنڈی آیوگ بی پی یہ آپ کے راگویندر سنگھ کامیٹی حکوم سنگھ کامیٹی تمام آیوگ گھٹیت ہو رہے ہیں لیکن کوئی ڈیسیزن تک کوئی آیوگ پہنچا نہیں باون پڑسط حصے داری ہے او بی سی اور پچھڑا ورگ کی جو ہے لیکن سپا جو ہے او بی سی کے ہتے سی بننے کی بات کر رہی ہے بھارتی جنتہ پانٹی لگاتار جو ہے پیشری بڑھوں کے ہتے سی بننے کی بات کرتی ہے آپ لگاتار جو ہے پیشری بڑھ کی بات اٹھاتے رہتے ہیں تو یہ بتے کون سی رہ نیتگ دل جو ہے وہ او بی سی کی ہتے سی ہے اور جو او بی سی ورگ ہے وہ کس کے ساتھ جانا زیادہ پریفر کرتا ہے دیکھیں اس کا نام ہے بائک ورڈ پیچھڑی جاتی پیچھے پیچھے چلے والی جاتی کہلہ ہم اپنے بات سامنے یہ چالیس سال کانگریس کے پیچھے چلی امید لگائی تھی کہ ہم کو حصہ ملے گا جب وہاں سے ہٹے تو جنتہ دل جنتہ پاٹی بھاج پا سب پا بس پا بھٹکتے بھٹکتے رہے اب ادھر جب وہ نئی سال یوپی میں بھٹکے ہیں یوپی والے تب اس میں کئی خند میں بھٹ گئے ایک خند چلا گیا بی جے پی کے ساتھ تو اس کی سرکار بن گئی اب سچ ماملے میں 52% پچھڑوں کا آوادی ہے 52% ان کو حصے کی لڑائی لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں کوئی پاٹی نہیں تیار یہ بتائیے آپ آج کل جو ہے سرکار پر کم حملہ ورہ رہے لیکن سپا کے مخیہ پر زیادہ حملہ ورہ رہے ہیں سوال آپ نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ پچھڑوں کے حصے پرموشن میں آرکچن سماپت بی جے پی نے کانگریس نے بسپا نے سمجھ بادی پارٹی نے ختم کیا تو ہم بی جے پی کو بتائیں گے 4 ستمبر 2013 کا فیصلہ 27% پچھڑوں کے آرکچن کے بٹوارے کی بات آدیس ہائی کوٹ نے دیا اترپدی سرکار کو مانی اخلی سیادہو جی مکہ منتری تھے اس کے باوجود آپ سپا کے ساتھ گھڑ مدن میں بھی تھے دیکھئے کبھی کبھی جان کے جہر خائل جانا آج کل ایک یاترہ چل لی ہے بھارت جوڑ یاترہ اس کا نیمانترہ آپ نے بتایا آپ کو مل چکا ہے تو کیا نیمانترہ ہے آپ جائیں گے سیوک کریں گے 31 تاریخ کو بتائیں گے ہاں یا نہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ صوبہ سبا کے راشتی اوپرکاس راجبر جی جنہوں نے اپنے ہی انداز میں سب کچھ بیعا کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بھارت جوڑ یاترہ ہے آنے والے سمجھ میں 31 تاریخ کو وہ ڈیسیجن لیں گے کہ اس میں جانا ہے کی نہیں باقی OBC آرچھڑ کے مدے پر انہوں نے اپنی بات رکھی اور وہ سپریم کورٹ کا ویرک اپنانے کو تیار ہیں ویڈو جنرلیٹ صدیر کے ساتھ میں ویویک شاہی پرائیم ٹی وی لکھنو فلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار آلیورد